عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم اپنے لیکچ نمبر ٹوئنٹی بیسویں اور آخری لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ موڈرن نوول کا ٹاپک ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ہسٹری آف انگلیش لٹریچر کا سیکنڈ سمیسٹر کا سربس ختم ہو جائے گا تو آئیے اللہ کا پاک نام لے کر ہم آج کا اپنا آخری لیکچر شروع کرتے ہیں اور آج موڈرن نوول کا احتدام کرتے ہیں سٹورنٹس پچھلے لیکچر میں ہم نے موڈرن نوول موڈرن نوول کو پڑھتے وقت موڈرن نوول کا انٹرڈکشن پڑھا تھا پھر اس کی ٹائپس ہم نے شروع کی تھے ٹائپس آف نوول میں ریلیزم اینڈ نیچرلیزم ہم نے پڑھا اس کے بعد موڈرن نوول ہسٹوریکل نوول پگریکس نوول سینٹیمنٹل نوول اور گوٹھک نوول سائکولوجیکل نوول ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ سائکولوجیکل نوول آپ کے سامنے اس کی اگلی ٹائپ ہے جو سٹریم آف کانشیسنیس سٹریم آف کانشیسنیس سٹریم آف کانشیسنیس اس نیریٹیف موڈ اور میتھرڈ دائیٹ اٹیمٹس تو ڈیپکٹ ویریس تھوٹس اند فیلنگس ویچ پاس ترہو دا مائنڈ آف نیریٹر سٹریم آف کانشیسنیس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سٹریم آف کانشیسنیس ایک موڈ ہے سٹائل ہے جو کہ ایک کریکٹر کے ذہن کی انر ورکنگ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو ٹرم واس کنسیڈرڈ بائی ڈی ٹرم واس کوئنڈ بائی الیکزینڈر بین آئیٹین ففٹی فائیف یہاں پر لفظ کوئن کا مطلب ہوگا اختراہ کرنا بنانا یہ لفظ سٹریم آف کانشیسنیس اٹھارہ سو پچھمن میں ایک شخص الیکزینڈر بین کی تخلیق تھی اس کے ذہن کی تخلیق تھی The first edition of the senses and the intellect But it is commonly credited to William James Who used it in 1890 In the principles of psychology یہ اس کی بک یا رسالہ کا نام ہے Richardson's Pamela is the first complete stream of consciousness novel published in English However, Proust, James, Joyce, Virginia, Wolf and were all using the new methods simultaneously تو ایک بار پھر سے Pamela کو ایک ایوارڈ دیا گیا ایک ریوارڈ دیا گیا کہا گیا کہ وہ پہلا stream of consciousness novel تھا اس کے بعد کچھ important novelist کے نام لکھے گئے اور بتایا گیا کہ ان لوگوں نے stream of consciousness technique کے تحت novels لکھے اب novelist کو study کر لینے کے بعد اب ہم novel کی characteristics اس کی خوبیوں کو study کر لینے کے بعد اب ہم modern novelist کا کچھ ذکر پڑھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے novel نکار تھے جنہوں نے modern age میں novel لکھا ان میں سب سے پہلے جوزف کانرڈ ہے اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو کہ drama سے متعلق تھا modern drama اس میں ہم نے غلطی سے اس کو شامل کر لیا تھا آج صحیح معنی میں اس کو پڑھنے کا وقت ہے کیونکہ آج ہم modern novel پڑھ رہے ہیں اور یہ ایک novelist تھا لہٰذا آج ہم اسے ترتیب سے پڑھیں گے جوزف کانرڈ سیون میں اس کی پیدائش ہوئی اور اسے اپنی ہی طرح کے انسانوں سے بڑی محبت تھی اس کی بنا پر اس شخص نے اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیا تفصیلی جائزہ ایک ملہ کی حیثیت سے اس نے اپنی زندگی کے 20 سال بسر کیے آف پور ورکرز یہ آن نہیں ہے یہ آف ہے تو چونکہ یہ شخص سیلر تھا ملہ تھا زندگی کے 20 سال اس نے سمندر پر سفر میں بسر کیے وہاں اس نے بحری جہازوں میں چھوٹے درجے کے مزدوروں اور ملازموں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو دیکھا ان کی زندگی کے حالات کو ان کی بے بسی کو دیکھا اور ان سے متاثر ہوا کانرڈ ڈیویلپڈ دی پلوڈ آف اس نوویلز تھرو آر تھرڈ پرسن اب اس کی نوویل کی ٹیکنیک بیان کی جاری ہے کہ یہ شخص جوزف کانرڈ کس طرح سے نوویل کو ڈیویلپ کیا کرتا تھا تو کہا گیا کہ اس کے نوویل کا پلوڈ ایک تھرڈ پرسن کی زبان سے بیان ہوتا ہے ایسے دیکھتے کہ کوئی شخص گفتگو میں مصروف ہے اور نوویل کو بیان کرنے والے شخص یعنی اس کا نیریٹر بڑا ہی اہم ہو جاتا ہے دا ٹیم آف اس نوویلز ٹرانزینٹس ٹیمپوریری اینڈ میٹیریل انٹرسٹ اس کے نوویل کے ٹیمز ٹیمپوریری یعنی دنیابی آرزی نہیں ہوتے اینڈ میٹیریل انٹرسٹ مادہ پرستی سے متعلق ٹیمز پر یہ شخص نہیں لکھتا آسان لفظوں میں اس طرح سے کہ اس کے نوویلز کی کہانی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک ہیرو اور ہیروین ہے یا کوئی ایک شخص ہے جو کہ دولت مند ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی حوص رکھتا ہے اور کچھ ایسے دوسرے ٹیمز نہیں سیلیٹ کیا جاتے اس نے بڑی شاندار انگلیش لکھی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ شخص انگلیش نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے انگلیش کا استعمال کیا اور بہت عالی استعمال کیا یہ اس شخص کے نوویلز میں سے کچھ بڑے اہم نوویلز کے نام ہے جو کہ بہت پاپولر ہوئے ان کی بنا پر اس شخص کو پذیرائی ملی اور ان نوویلز میں رائٹر نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے ہی اندر کی کشمہ کش سے دوچار ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے بہت زیادہ دولت کے لئے وہ دولت جو کہ جنگلوں میں اور کانوں میں ملتی ہے جیسے سونے کی کان لوہے کی کوئلے کی کان وغیرہ یہاں تک میں ذرا وضاحت کر دوں ان چار لائنز کی جو میں نے پڑھا کہا گیا کہ اس کے نوویلز کے کیریکٹرز اپنے اندر کی کشمہ کش سے دوچار ہوتے ہیں وہ بڑے پڑے لکھے بڑے صاف سترے کردار نہیں بلکہ بڑی کم تر حالت میں ہمارے سامنے آتے ہیں جسمانی طور پر اپنے لباس کے حوالے سے بڑی بری حالت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے بعد وہ دنیاوی دولت کی لالچ رکھتے ہیں جنگلوں سے ملنے والی دولت مختلف طرح کی کانوں سے پہاڑوں سے ملنے والی دولت اس بات کا ذکر جوزف کانڈرڈ نے اس لیے کیا کیونکہ جب وہ زندہ تھا جس دور میں وہ لکھا کرتا تھا ایٹین نائنٹی ایٹ اور نائنٹین ہنڈرڈ کا زمانہ وہ کولونیلزم کا دور تھا اور بریڈش نے تو پوری دنیا پر کموں بش آدھی دنیا پر اپنا قبضہ جمع رکھا تھا اور وہ لوگ دنیا کے مختلف خطوں سے ہر طرح کی دولت، ہیرے جوارات، مسالہ جات، ریشم، مادنیات اکٹھی کر کے اپنے ملک میں لے آتے، فروخت کرتے اور بہت پیسہ کمایا کرتے تھے اس شخص نے امیر کے ہاتھوں غریب کی ایکسپلوٹیشن دیکھی تھی لہٰذا اس نے یہ چیز اپنے نوویلز میں بھی پیش کی ہے کونرڈز گریٹس میریٹ لائز ان ہیس ڈسکرپٹیف پاور یہ اس کی ٹیکنیک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے نوویلز میں مہارت کیا ہے کہ وہ ڈسکرپٹیف انداز استعمال کرتا ہے اور وہ ایسے مناظر رائٹر کو دکھاتا ہے جو کہ وہ خود اپنے تصور میں دیکھا کرتا تھا اور اس معاملے میں رائٹر نے لکھنے والے نے جوزف کونرڈ کو جان میلٹن کے ساتھ کمپیر کیا ہے کہ اس طرح کا نیریٹیف سٹائل تو جان میلٹن کا ہوا کرتا تھا اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے اس کو ہم نے کار دیا تو نیریٹیف ٹیکنیک اپنا کر اس شخص نے حالات و واقعات کو اس طرح سے پیش کیا کہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص اس سے مخاطب ہے جو کہ حالات سے پوری طرح سے آگاہ ہے اور اس کی بنا پر اس کے نوویل کو ریالیزم کا درجہ بھی ملا آگے ہارٹ آف ڈاکنس کا ذکر ہے یہ ایک نوویل تھا جوزف کونرڈ کا لکھا ہوا بڑا عالی نوویل تھا ہمارے زمانے میں ہمارے سالبس میں شامل تھا ممکن ہے کہ آپ بھی اس کو اگلے کسی سمیسٹر میں پڑھیں جوزف کونرڈ is the most famous finest and most سٹوڈنٹس پہلے کی طرح سے میں ایک بار پھر سے فاکس سٹ کرنا بھول گیا تھا جس کے لئے معذرت تو اینوویل میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر جب یہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا یہ سارا مواد تو اس کو ایک بار ریسٹڈک کر لیجئے گا ہارٹ آف ڈاکنس والا لاسٹ ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں ہارٹ آف ڈاکنس is the most famous finest and most enigmatic story written by کونرڈ اس کو finest بھی کہا گیا ہے most famous بھی کہا گیا ہے اس تائٹل signifies not only the heart of Africa the dark continent but also the heart of evil اس میں نہ صرف ایفریقہ کے وسط کی بات کی گئی ہے ایفریقہ جو کہ ایک دارک کونٹیننٹ کہا جاتا ہے اپنے گھنے جنگلوں کی بنا پر پھر وہاں پر رہنے والے لوگ بھی سیاہ فارم ہیں لہٰذا اس کو ڈارک کونٹیننٹ کہا جاتا ہے تو رائٹر جوزف کونرڈ نہ صرف ہارٹ آف ایفریقہ کی بات کرتا ہے بلکہ ہارٹ آف ایول کی بھی بات کرتا ہے کہ وہاں پر ایول برائی کا بھی مرکز ہے everything is corrupt وہاں پر سب کچھ corruption کا شکار ہے nihilistic mailing and dark there including the heart of men یہاں تک کہ انسان کا دل بھی سیاہ ہے تو یہاں پر میں یہ بات واضح کر دوں کہ جب یہ شخص سیاہی کی بات کرتا ہے تو ایفریقہ ڈارک کونٹیننٹ ہے اپنے گھلیں جنگلوں کی بنا پر ایفریقہ ڈارک ہے کیونکہ وہاں کے رہنے والے سیاہ لوگ ہیں لیکن جب دلوں کی سیاہی کی بات کرتا ہے تو پھر وہ ایفریکنس are not dark یہ دلوں کی سیاہی دلوں کی ایول یہ گورا صاحب کی تھی یہ فرنچ من کی تھی یہ بریٹیش شرس کی تھی جنہوں نے فرانس پر قبضہ جمع رکھا تھا وہ وہاں کے لوگوں کو ایفریقہ کے لوگوں کو اپنا غلام بناتے تھے ان سے کام لیتے تھے اور انہی کے ملک کی دولت لوٹ کر اپنے ملک میں لے آئے کرتے تھے ایول کا تعلق سفید فارم بریٹیش شرس سے ہے کرپشن اور ایول کا تعلق سفید فارم فرنچ لارڈز سے ہے اچھا جی نیکس پیش پہ آتے ہیں لاس لائن سے جوزف کانورٹ سے مطلق یہ بڑے اہم الفاظ ہیں جوزف کانورٹ کے اس نے لکھا کہ جب تک میں نے کانگو نہیں دیکھا تھا میں تو شاید جانور تھا کرٹس اس کے نوویل ہارٹ آف ڈاکنیس کے مرکزی کردار کا نام تھا دہ ہورر دہ ہورر واس کانورٹ لیکن رائٹر کہتے ہیں کہ اس کے نوویل ہارٹ آف ڈاکنیس کے آخر میں جب اس نوویل کا ہیرو مسٹر کرٹس دہ ہورر دہ ہورر پکارتا ہے تو یہ آواز حقیقت میں جوزف کانورٹ کی تھی اور اس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بیفور دہ کانگو اس کا مطلب یہ ہے آج میں بار بار آپ کے لئے فاکس سٹ کرنا بھول رہا ہوں مجھے دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا یہ الفاظ سے جوزف کانورٹ کے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک اس نے کانگو نہیں دیکھا تھا وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتا تھا لیکن اس کو پتا چلا کہ وہ جانور نہیں جانوروں والے صفات نہیں ہیں حقیقی جانور والے صفات تو ان میں ہیں کہ جو باہر سے آئے تھے ایفریقہ میں جا کر ایفریقہ کے مقامی لوگوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ان کے حقوق کو پامال کیا ان پر ظلم کیا اور بہت کچھ لہٰذا اس کو محسوس ہوا کہ وہ جانور نہیں تھا اوکی آگے ہنری جیمز کو پڑھتے ہیں جی ہنری جیمز واس بارن نیو یورک سٹی اون اپریل فیفٹین ایٹین فارٹی تھری ایک ایفلونٹ اینڈ سوشلی پرومینٹ فیملی ایک امیر خاندان میں پیدا ہوا ایک ایفریقہ پیدا ہوا ایفریقہ پیدا ہوا تھا تو وہ ایفریقہ پیدا ہوا امریکہ میں لیکن اس نے زندگی کا بڑا حصہ انگلینڈ میں گزارا ہے ہنری جیمز has been called the first of the great psychological realist in our times اور اسے ہمارے دور کا psychological realist بھی کہا جاتا ہے okay he is honored as one of the greatest artists of the novel اور اسے novel کا ایک بہت بڑا فنکار سمجھا جاتا ہے he is also regarded as one of america's most influential critics the main contribution of james to the the main contribution of james to the technique of novel is his use of narrative at second hand یہ شخص narrative technique اپناتا تھا یہ اس کا کمال تھا خصوصیت تھی through this method the story unfolds itself completely in the mental place اور اس طرح سے یہ شخص کہانی کو ذہنی نکتہ نظر سے کھول کر بیان کرتا تھا his characters have no background and they move from country to country the emphasis is more on their mental and emotional reactions as a stylist okay یہاں تک بیان کر دی جائے کہ اس شخص نے اپنے نووز میں کچھ ایسے characters شامل کیے تھے جن کا کوئی گھر کوئی عطا پتہ نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ آوارہ گرد قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے as a stylist اب اس کے style کی بات ہوتی ہے james aims at expressing the exact shade of emotions or apprehensions which we wish to convey which he wishes to convey okay یہ ایسے emotions کا ذکر کرتا تھا بیان کرتا تھا جن کو بیان کرنا وہ پسند کرتا تھا the latest psychological novelist like virginia wolf and james joyce were greatly influenced by henry james style as well as the indirect technique of narration تو james joyce نے virginia wolf کو اور ہاں جی virginia wolf اور james joyce کو اس شخص henry james نے متاثر کیا تھا novel لکھنے سے متعلق اس کے بعد next اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ذرا focus set کا لیا جائے ڈا ، جس کی تو ڈا ایک ہونے игра جائے crying the writing keller of henry james is divided into three periods اس کے writingién پیری guards کے تین حصے ہیں پہلے دور میں اس نے اپنے نوویلز میں انٹرنیشنل تھیمز لی ہے جیس کے ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کے کیریکٹرز کا کوئی گھر بار نہیں تھا وہ آوارا گرد قسم کے لوگ تھے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے دنیا میں لہٰذا پہلے دور میں اس نے انٹرنیشنل تھیمز لی ہے The study of American abroad works of this period include Roderick Hudson and the American 1877 یہ اس کے دو نوویلز کے نام ہیں جو اس کے ابتدائی دور کے نوویل تھے James second period the middle phase of his career has also been labelled as a period of his social novel including a turning from the international theme to complex social and political issues set against both new England and European background اس second age میں اس نے اپنی رائٹنگ کے second period میں اس نے انٹرنیشنل کو چھوٹ دیا اب اس نے کچھ ایسے topics کو ڈسکس کیا جو کہ انگلینڈ میں یا یورپ میں لوکل لیول کے تھے The novels of James second period include the princes Okay اس کے نوویلز کے نام اس کو میں سکپ کرتا ہوں Next paragraph پہ آتے ہیں The final period of James's career the major phase produced the novels that are today regarded as the peak of his achievement the wings of the dove the ambassador etc but in these three novels James turned to his international theme but with a more subtle mature and deeper exploration of his implications کہا گیا کہ اس third period میں اس نے دوبارہ سے international themes کو ڈسکس کنا شروع کیا لیکن اب کی بار ذرا مختلف انداز میں The ambassador is perhaps the most widely admired of James's novels and is an excellent introduction to his work for it embodies his most significant themes and تو یہاں پر اس کی ایک novel The ambassador کا ذکر کیا گیا جو کہ اس کو بہت popular کر گیا جو کہ اس کا لکھا ہوا ایک شہکار تھا Best of his style and technique The ambassador presents Henry James at the peak of his literary career Henry James کے بعد Virginia Woolf کا نمبر آتا ہے جی Virginia Woolf ایک بہت عالی کریکٹر ہے As a novelist as a writer یہ بہت عالی ہے اور اس کو ہم بڑی توجہ سے پڑیں گے اچھا جی Okay Virginia Woolf was born in 1882 She was an English writer and was considered one of the most important Modernist of 20th century authors and also a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device Virginia Woolf کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھائیں جہاں کہیں پر بھی stream of consciousness کا ذکر ہوا وہاں پر Virginia Woolf کا ذکر ہوا ہے 1882 کی اس کی پیدائش ہے She was an English اور Modernism کی بڑی حمایتی تھی یہ اس کے علاوہ اس کی پہچان stream of consciousness novel بھی ہے She found that her conception of the inner drama of the mind was fraught with Fraught with مطلب ہوتا ہے full of بھرا ہوا tremendous possibilities اس نے خود ہی محسوس کیا تھا کہ اس کے پاس بڑی صلاحیت ہیں inner conflict پر بات کرنے کے لئے inner conflict پر لکھنے کے لئے She decided to exploit it to the fullest extent لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس ability کو آخری حد تک استعمال کرے گی She ignored the outer personality regarding it as a semi transparent envelope through which she could study thoughts feelings and emotions اس خاتون نے outer character کو یعنی کسی بھی شخص کی بیرونی شخصیت کو نظر انداز کی اس کا خیال تھا کہ یہ جو بیرونی شخصیت ہے یہ تو صرف ایک envelope ہے ایک لفافہ ہے جس کے پیچھے اصل چیز بند ہے She herself pointed out It is life that matters nothing but life The process of discovering the everlasting process یہ خاتون کہا کرتی تھی کہ اصل چیز ہے زندگی وہ زندگی کو explore کرنا چاہتی تھی اور اس کے نزدیک The process of discovery the everlasting process دریافت کرنے کا process کبھی نہ ختم ہونے والا process ہے اور وہ دریافت کیا کرتی تھی انسان کے ذہن کے اندر کی کشمہ کشکوز کی inner thinking کو وہ دریافت کرنا چاہتی تھی اپنے کرداروں کی بیرونی خصوصیات کے ساتھ اس کا خاص تعلق نہیں ہوا کرتا تھا She depicts in her novels the stuff of life لہذا اس نے اپنے novel میں زندگی کے حالات پیش کیے thoughts feelings impressions steeped in the richest die of our imagination ڈائی مثلا ہوگا color اور یہ ساری چیزیں اس کے تصور کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی یعنی جیسا وہ تصور کرتی تھی ویسا وہ اپنے ریڈر کو پڑھنے کے لیے مواد فراہم کرتی تھی and turned in images by her poetic sensibility اور پھر وہ جو کہ شائرہ بھی تھی تو بڑے شائرانہ انداز میں منظر کشی کیا کرتی تھی جیہ 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 نی آنٹین فیٹن ان ستم timer میں شای بڑیس جیہ ملوقع آ لج آنٹین بڑیس پبلشنگ ہاؤس گیرلڈ ڈک ورٹ اینڈ کامپنی تو کہا گیا کہ انیس سو پندرہ میں اس نے اپنا پہلا نوول پبلش کیا جو کہ اپنے کسی جاننے والے کترو اس نے پبلش بھی کھروایا ہر بیس نون ورک انکلیوڈا نوول میسیس ڈیلویس نائنٹین ٹوئنٹی فائیف یہ اس خاتون کا لکھا ہوا ایک نوول ہے جو کہ سٹریم آف کانشیسنس کے حوالے سے ایک شہکار نوول سمجھا جاتا تھا انیس سو پچیس میں لکھا گیا اس نوول نے بڑی شہرت پائی اور اس کی بنا پر ورجینیا وولف کو بھی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی دلائٹ ہاؤس نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں اس نے لکھا یہ بھی بہت پپلر ہوا دلائنٹو نائنٹین ٹوئنٹی ایٹھ میں تخلیق کیا گیا ورجینیا وولف ایسیسٹ بھی تھی اس پیلگراف کے آخر پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خاتون ایک ایسیسٹ بھی تھی اور اس نے کچھ مزامین بھی لکھے تھے جس میں ایک بہت پاپلر مضمون تھا اور اس نے کہنا چاہا بتانا چاہا کہ اگر ایک خاتون رائٹر بننا چاہتی ہے کچھ فکشن لکھنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ ایک اس کے پاس اپنا کمرہ ہو جس میں کوئی ڈسرابنس نہ ہو دوسرا اس کے پاس پیسے ہو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تاکہ وہ خاموشی سے بیٹھ کر تسلی سے لکھ سکے اچھے جی ورجینی ولف سے متعلق آخری چند لائن ولف بکیم ونید آفدا سنٹرل سبجکس فوی آفدا سن 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 سننی سنمیتیز ست سنی٠ی جسی مذہا ہے ان چیز فیمینیزم سنگرات بینا پر سورتی ملی اور اس کے لاوہ ہر ورکہ سنس رگارد گھر سنیا اور وائٹس پر ایک آئیڈ سنیفیرہ قومنٹری فوری ارمان سنسپائرن فیمینیزم اس کے علاوہ اس کے کام کو تو زیرائی مل چکی تھی اور فیمنیزم کی تحریک کی بنا پر اس پر بڑی کومنٹری ہوئی بڑے کومنٹس ہوئے اور وہ پوزیٹیف تھے اور یہ اس خاتون کا احزاز تھا کہ اس کے کاموں کو پچاس سے زیادہ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ اس نے تو جو کچھ لکھا وہ انگلیش میں تھا لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف لینگویجز میں اس کے کام کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کیونکہ اس کا جو بھی کوئی کام تھا وہ بڑا عالا پائے کا تھا تو اس کے بعد سٹوننٹس ڈی ایچ لارنس کا ذکر آتا ہے ڈی ایچ لارنس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایزا پوئٹ پڑھ چکے ہیں تو اس سے پہلے میں ایڈرس حقسلے کو ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ حقسلے کو ہم نے پہلے نہیں پڑھا اگر ٹائم ملا تو لارنس کو پڑھ لیں گے اور ڈی ایچ لارنس سے متعلق میں آپ کو انفارم کر دوں کہ ڈی ایچ لارنس کی یہ سیم وہی تحریر ہے جو کہ ہم پوئٹری والے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اگر ٹائم ملا تو میں اس کو ڈسکس کر دوں گا اگر وہی پہلے والی تحریر ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سمجھ چکے ہیں ہم ایڈرس حقسلے کو سٹڈی کرتے ہیں ایڈرس حقسلے ایڈرس حقسلے اٹھارہ سو چورانوے میں اس کی پیدائش ہوئی انگلینڈ میں یعنی یہ انگلیش شخص تھا پہلے ہی دو لائنس میں سمتعلق بہت کچھ کہ دیا گیا بلکہ سارا کچھ کہ دیا گیا ایٹین نائنڈی فور میں اس کی پیدائش ہوئی اس کی قوموں میں اس کی تحریروں میں پیسیمزم ہے سیٹائر ہے سیٹائر مطلب تنز یہ کچھ اسطلاحات ہیں ٹرمز ہیں جس کا ذکر ہم اپنے پہلے سمیسٹر میں کر چکے ہیں جب ہم پویٹری کو پڑھا کرتے تھے اور میں نے آپ کو ریکمنٹ کیا تھا کہ ایک کتاب ہے ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے ایسی ٹرمز کو وہاں سے دیکھ لیا کرتے ہیں تاکہ سمجھن میں آسانی رہے اس کا خیال تھا کہ اس بیویلڈرنگ ورڈ وہ کھلائی ہوئی دنیا میں فیت ہونی چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے تاکہ کام کرنے میں مزہ آئے ان آرڈر تو انڈرسٹرینڈ جنریشن وچ کیم تو نیچرلی بیٹوین دا پیریڈ اف فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جو لوگ زندہ تھے ان کو سمجھنے کے لیے دا ویٹنگ آف حقسلے آر دا بیسٹ گائیڈ ایڈرلس حقسلے کی وٹ اس کی تحریریں ہماری رہنمائی کرتی ہیں دو ہی لیکس دا امیجنیٹیف پاور آف لارنس اینڈ دا پویٹک سینسیبیلیٹی آف ورجینیا وولف کہا گیا کہ اس میں ڈی ایچ لارنس جیسے امیجنیشن تو نہیں تھا اور ورجینیا وولف جیسی سینسیبیلیٹی تو نہیں تھی آر سٹوڈنٹس ازان کے احترام میں تھوڑے دیر کی خاموشی پھر اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں موسیقی 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 سٹوڈنٹس ویلکم بیک آزان کے بعد تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس میں ورجینیا وولف جیسے سینسیبیلیٹی تو نہیں تھی ہی اس انٹیلیکچولی ایکویپت لیکن اس کے پاس انٹیلیکٹ تھی اکل ذہانت تھی اور یہ شخص چند ایسے لوگوں میں سے تھا جو کہ آئیڈیاز کے مالک تھے جن کے پاس تصور تھا تو اپنے پہلے ہی دو نویلز کے ساتھ اس کو بڑی شہرت حاصل ہو گئی تھی these are witty and malicious satires on the pretensions of the English literary and intellectual cotries of his day. Those barren leaves 1925 and counterpoint 1928 are works in a similar way. Although Huxley did not make any notable contribution to the techniques of novel yet he did for the novel what Shaw did for drama. تو یہ اس شخص سے متعلق بہت بڑی بات ہے کہ اگر سے technical point of view سے تو اس نے novel میں کوئی بہت بڑی تبدیلی کو انقلاب برپا نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے novel کے لیے اس طرح سے کام کیا جیسے برنر شوہ نے drama کو revive کیا تھا. he made novel a form capable of propagating great ideas thus made an appeal to the intellectual rather than to the emotions of the reader he turned fiction into an image of the dynamic world of ideas. اور اس طرح سے اس نے novel کو ایک world of ideas منا دیا تو dear students آج کا اپنا یہ lecture یہاں ختم کرتے ہیں اس lecture اس lecture کے احتتام کے ساتھ ہی ہم نے اپنا history of english literature کا سالبس ختم کیا آج ہم نے modern novel کا topic ختم کیا اب انشاءاللہ یہ تمام طرح notes آپ کو whatsapp کر دی جائیں گے ان کو study کیجئے تاکہ آپ اپنے paper کے اچھی سی تیاری کر سکیں اللہ حافظ